اسلام علیکم ڈاکٹر فیاض یا ہے نائٹ فائل کی ریزنز کیا ہیں نائٹ فائل ان کے احتلال کو کہا جاتا ہے نائٹ فائل مہینے میں کتنی بار ہونا چاہیے اس کے پیچھے وہ جواہت کیا ہے اور اس کا بیس ٹھیک میٹ کیا ہے دیکھیں جی ایوکی ایو ایسے کے جتنے بھی ڈاکٹر ازاد ہیں وہ نائٹ فائل کو کوئی بیماری ہی سمجھتے اور شریکٹنگ جیسے کہ ہمارے پاس سامنے جریان ہے جریان کے حوالے سے بھی کافی کل کنسپٹ ہیں لوگوں میں ابھی آپ لوگ بھی برکتہ دوں کہ مہند میں تین چار بار یا پانچ بار اگر نائٹ فائل ہو رہا ہے تو اس میں آپ ایک صحت مد بڑ دیں یہ کوئی بیماری کے ضرورے میں نہیں آتا ہاں جو لالچی لوگ ہیں اس معاشرے میں سوسائٹی میں لالچی لوگ بیٹھے ہیں ڈاکٹر کی شکل میں اور حکیموں کی شکل میں جو ڈاکو بیٹھے ہیں تو وہ اس کو بیماری ضرور کہیں گے اور آپ کی مسومیت اور آپ کی اس لاعلمی کی وجہ سے آپ سے پیدا اٹھایا جائے گا آپ سے پیسے لیے جائیں گے تو چار سے پانچ بار نائٹ فال ہوتا ہے منت میں بہت زبردست ہے یہ صحت کی اچھی نشانی ہے دیکھیں انسانی بڑی میں دو سے تین ایویں ڈیلی سپمپ بنتے ہیں اور جب ان کا ایک سٹار سٹور ہو جاتے ہیں ان کا اخراج کیسے نہ کسی صورت میں ہوتا ہے اگر آپ کی سیکشل ایکٹیوٹی نہیں ہے آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی نہیں کر رہے آپ ہینڈ چوک وغیرہ نہیں کر رہے یا ایسے کام نہیں کر رہے جو معاشر میں بری نظر سے دیکھے جاتے ہیں تو آپ کی جو سپمپ ہیں ان کا باڈی سٹور رہیں گے جب وہ آور ہوں گے نائٹ فال ہوگا آپ کو جی نائٹ فال بہت زیادہ ہوتا ہے جی اگر پانچ بار سے بڑھ جاتا ہے منت میں بندوں کو ہفتے میں دو سے تین بار ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ریزنز ہیں کہ آپ کا جو بریٹر ہے آور ایکٹیو ہے آپ کا جو بلی روپر ہے وہ بڑھا ہوا ہے اور نمبر تین آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ آور ایکٹیو ہے اگر آپ شہوانی خیالات کو زیادہ فیل کرتے ہیں اگر آپ کو ایڈوکیشن میں ہیں یا آپ اپنے فیونسی کے ساتھ بات وغیرہ کال پر کرتے ہیں یا مطلب بھی ایسے کہ شہوانی خیالات دن کو پیدا ہوتے ہیں اور آپ اس جذبے کو دوا دیتے ہیں کیونکہ جب ہمیں یہ جنسی جذبہ جاتا ہے تو ہمارے جو آرگنز ہیں ان میں حرکت آتی ہے اور جب بھی جنسی جذبہ آئے اس کو فوراً اظہار کر دینا چاہیے اور فوراً ایکٹیویٹی کرنی چاہیے اگر آپ ماریڈ ہیں تو اگر ان ماریڈ ہیں تو ایسا محول ہی نہ پیدا کیا جائے تاکہ وہ بگاڑ کا سواب نہ بنے میرے پاس ایسے موسی پیشنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پوری زندگی میں کوئی ایسی غلطی نہیں کی تو پھر ہم بھی کیوں ہو گئے ہمیں مل اپورٹ ایسی کا مسئلہ کیوں بن گیا ہمیں مردانہ کا مدوری کیوں ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے بھی ریزن یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں یہ جو آرگن ہے اس کا زیادہ زیادہ استعمال کرنا چاہیے ہمارا اسلام کہتا ہے کہ آپ جو ہی بالگ ہو بچہ اس کی فورا شادی کر دین چاہیے بات ہمارے معاشرے میں ہمارے پورے پریسگیر میں ہو رہا ہے کہ بچہ جب تک سیٹ نہ ہو جائے بچہ تب تک اچھی ارننگ نہ کرے تب تک اسی شادی نہیں کرنی چاہیے تو یہ غلط کنسپٹ ہے بچہ جو ہی بالگ ہو اس کی فورا شادی کر دینی چاہیے اگر نہیں کریں گے تو وہ بدایہ کا سبب ہو گا ٹھیک اور پاک تعدابی کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہی مسائل ہو رہے ہیں ڈائٹ فال زیادہ ہو رہا ہے تو ایسے بچوں کو اور پیررس کو چاہیے کہ ایسے بچوں کی جلدی شادی کردینی چاہیے جائے نائٹ فال زیادہ ہو رہا ہے تو آپ ایسے کریں آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں آپ ایسی چیزوں کا استعمال پروٹیکشن پڑتی ہے بنانا وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنے سے یا نٹس کا زیادہ استعمال کرنے سے کرنے چیزیں بالکل نکھائیں بیسر وغیرہ نہ لیں پکوڑے وغیرہ نہ لیں تو آپ گھر پہ ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ لیور میں گرمی ہے تو اس کی پروپر رپورٹ کروائیں الہفٹی کی رپورٹ کروائیں الہفٹی میں اگر بیرو پر بڑا ہوا نسل آتا ہے تو اس کا ایک پروپر ٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس اور نائٹ فال کا بھی ایک پروپر ٹیٹمنٹ ہے پروپر ہم ڈائٹ ٹینگ آئیڈ کرتے ہیں اس کے حوال سے ہمارے پاس پروڈٹس بھی ہیں آپ ان کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ گھر پہ ہی بیٹھے ٹھیک ہونا جاتے ہیں تو جو پہلے میں نے باتیں کی ہیں ان باتوں پر عمل کریں آپ کافی ہاتھ تک پٹ ہو جائیں گے کسی ڈاپٹر کو ویزر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ آپہ حامی و ناصر و شکریہ زاگ اللہ